آئیے حضرات آپ چلتے ہیں اس شخص کی طرف وقت کم ہے ان کو جانا ہے سفر پہ جانا ہے اس وجہ سے آپ اس مجبوری کا فائدہ اٹھائیے تو گویا ان کے لیے تو مجبوری ہے مگر ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی بھائی مجبوری ہے ورنہ ہم کہاں مطلب نظامت میں اگر بلال کازمی کو بارہ وجہ سے پہلے پڑھا دیا جائے تو نظامت ہی ہوتی ہے بعد میں مگر میں پھر بھی آج میں سرخرو ہو رہا ہوں جناب بلال کازمی صاحب چونکہ ان کو سفر پہ نکلنا ہے اور وہ اسی شرک پہ آئے ہیں ان کا حکم ہے تو میں ایک ان کا شعر آپ جانتے ہیں میں ایک تطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں نوکری نہیں منتی آئیے موزنِ ولایت جناب مولانا بلال کازمی صاحب اور اس کے بعد ایک سلوات کی گزارش ہے حضرات کی خدمی ہوئے ایک مطلع اور ایک شعر سب سے پہلے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد چند اشعار جو حضرت کی حیاتِ طیبہ میں غم کے جو پہلو ہیں ان پہلووں پر ایک نظم ہے وہ ایک اور سلوات کی گزارش ہے امورِ گردشِ لیلو نہار ان کے ہیں خدا کا ہاتھ ہیں سب اختیار ان کے ہیں شعر نظر ہے کہ خدا کے ساتھ یہ کرتے ہیں نفس کا سعودہ خدا کے ساتھ یہ کرتے ہیں نفس کا سعودہ بڑے ہیں لوگ بڑے کاروبار ان کے ہیں ایک شعر اور نظر کیے دیتا ہوں یہ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا اہلِ نظر تشریف فرمائے آقا کے چانے والے اسٹیج پر بیٹھے ہیں تمامی محترم حضرات کی خدمت میں شعر نظر ہے بڑے ہیں لوگ بڑے کاروبار ان کے ہیں یہ مجلسوں میں فرشتوں نے آکے بتلایا یہ مجلسوں میں فرشتوں نے آکے بتلایا فصیلِ ارش پہ بھی اشتہار ان کے ہیں یہ مجلسوں میں فرشتوں نے آکے بتلایا یہ مجلسوں میں فرشتوں نے آکے بتلایا فصیلِ ارش پہ بھی اشتہار ان کے ہیں فصیلِ ارش پہ بھی اشتہار ان کے ہیں فصیلِ ارش پہ بھی اشتہار ان کے ہیں چونکہ حضرت کی شہادت کے چودہ سو برس مکمل ہوئے ہیں اور جن جن کے دلوں میں نجف آباد ہے وہ اپنی حیثیت بھر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراجِ محبت پیش کر رہے ہیں چند اشار آخرِ کلام میں چونکہ خواست تشریف فرما ہے اس لیے دعاوں کی خاصداری کے ساتھ اس میں دنیا نے لبِ امامت کا تبسم تو دیکھا مگر وہ درد جو اس تبسم کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس درد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا مطلع نظر ہے غیر ممکن ہے سمجھے جہاں یا علی تیری تنہائیان چونکہ مسالمہ ہے اس لیے چند اشار نظر کرتا ہوں اہلِ نظر ہیں ڈاک ساتھ خاص دوں سے خبلہ یا سکھے غیر ممکن ہے سمجھے جہاں یا علی تیری تنہائیان ہیں فقط فاطمہ پر آیاں یا علی تیری تنہائیان دعائیں چاہتا ہوں غیر ممکن ہے سمجھے جہاں یا علی تیری تنہائیان ہیں فقط فاطمہ پر آیاں یا علی تیری تنہائیان بے کسی پر جو اپنی کہیں تیری آنکھیں چھلکتیں کبھی بے کسی پر جو اپنی کہیں تیری آنکھیں چھلکتیں کہیں ڈوب جاتے زمین آسمان یا علی تیری تنہائیان ڈوب جاتے زمین آسمان یا علی تیری تنہائیان شیر نظر ہے نجر بھائی دیکھنے میں بڑی بھیڑ ہے چاروں جانب حرم کے مگر دیکھنے میں بڑی بھیڑ ہے چاروں جانب حرم کے مگر جانتا ہے خدا کا مکام یا علی تیری تنہائیان جانتا ہے خدا کا مکام دیکھنے میں بڑی بھیڑ ہے چاروں جانب حرم کے مگر جانتا ہے خدا کا مکام یا علی تیری تنہائیان اہل نظر ہیں میں بھی ایک اتنا تعلیم علم ہوں جاگ صاحب ایک بات کہوں ارز کروں کہ بہت سے مظلوم تاریخ میں گزرے ہیں جو اپنی حیات میں مظلوم رہے لیکن بات کے لوگوں نے جب انہیں پڑھا انہیں سمجھا تو ان کی شخصیت کو ایسے اجاگر کیا کہ مظلومی کا تصور ان کے ساتھ ختم ہو گیا لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے ساتھ مظلومی کا تصور آج بھی ویسے ہی ہے جیسے چودہ سو برس پہلے تھا یا علی دیکھنے میں بڑی بھیڑ ہے چاروں جانب حرم کے مگر جانتا ہے خدا کا مکام یا علی تیری تنہائیان شیر محسوس فرمائیے گا کہ سلح کی بزم سے جنگ تک جنگ سے مسند علم تک سلح سے سلح کی بزم سے جنگ تک جنگ سے مسند علم تک بے کران بے کران بے کران یا علی تیری تنہائیان بے کران بے کران بے کران یا علی تیری تنہائیان سب بھکاری جہالت کے تھے علم کا کوئی سائل نہ تھا سب بھکاری جہالت کے تھے علم کا کوئی سائل نہ تھا لپ آئے نہ رازے نہا یا علی تیری تنہائیان لپ آئے نہ رازے نہا یا علی تیری تنہائیان تو مسافر ہے تو ہی سفر تو ہی جادہ تو ہی راہ بر تو ہی منزل تو ہی کاروان یا علی تیری تنہائیان شاخ ماتم پہ جگنو تیرے یاد زہرہ میں آنسو تیرے چونکہ مسالمہ ہے اس لئے اس کلام کا انتخاب کیا ہے شاخ ماتم پہ جگنو تیرے یاد زہرہ میں آنسو تیرے بن گئے درد کی کہکشان یا علی تیری تنہائیان فوج میں ہے بغاوت ادھر اب یہ بھی مظلومی کا پہلو دیکھئے گا اور تنہائی کا فوج میں ہے بغاوت ادھر اور نیزوں پہ قرآن ادھر یہ ہے سفین کی داستان یا علی تیری تنہائیان پرہ امت سے شہرِ نبی اور جنازے میں کوئی نہیں تنہائیوں کے پہلو ملاحظہ فرمائیں پرہ امت سے شہرِ نبی اور جنازے میں کوئی نہیں الحفیظ الحفیظ الاما یا علی تیری تنہائیان بھیر میں اس جہاں کی تجھے دیکھتا ہوں تو کہتا ہے دل شیر نبی بھیر میں اس جہاں کی تجھے دیکھتا ہوں تو کہتا ہے دل تو یقین اور دنیا گمہ یا علی تیری تنہائیان سن کے تیرا سلامِ علی لوگ دیتے نہیں ہیں جواب سن کے تیرا سلامِ علی لوگ دیتے نہیں ہیں جواب بے کسی پر ہیں مہوے فغان یا علی تیری تنہائیان یہ چبھن یہ گھٹن یہ مہن کب زمینوں پہ محدود ہیں گونچتی ہیں سرِ آسماء یا علی تیری تنہائیان جا کے اے کاش زوار یہاں بیٹھیں جا کے اے کاش شہرِ نجف دل کی آنکھوں سے دیکھے کوئی تیرے روزے سے بھی ہیں آیا یا علی تیری تنہائیان جبکہ زہرہ خاص شیر نظر کر رہا جبکہ زہرہ تھی دربار میں اور جھٹلا رہے تھے لئی خاص شیر ہے شاہر پسند آئے جبکہ زہرہ تھی دربار میں جبکہ زہرہ تھی دربار میں اور جھٹلا رہے تھے لئی ہم نے دیکھی ہیں اس دم وہاں یا علی تیری تنہائیان خوشید بھائی شیر نظر کرتا ہوں کہ لے کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں خوشید بھائی شیر نظر کر رہے تھے لئی یا علی تیری تنہائیان رہ گئیں ساتھ تیرے یہاں یا علی تیری تنہائیان دل ہے پہلو میں سب کے مگر دل ہے پہلو میں سب کے مگر درد کا اہل کوئی نہیں دل ہے پہلو میں سب کے مگر درد کا اہل کوئی نہیں رب سے کرتی ہیں سرگوشیاں یا علی تیری تنہائیان رب سے کرتی ہیں سرگوشیاں یا علی تیری تنہائیان پھر شیر نظر ہے محسوس ورمائیے گا کہ درد زہرہ کی جاگیر ہیں لاش محسن پہ تحریر ہیں درد زہرہ کی جاگیر ہیں لاش محسن پہ تحریر ہیں پڑھ سکے گا زمانہ کہاں یا علی تیری تنہائیان پڑھ سکے گا زمانہ کہاں یا علی تیری تنہائیان پھر زوار کی خدمت میں شیر نظر ہے کہ قم ہو مشہد ہو یا سامرا کازمین و نجف کربلا تربتوں میں ہیں نوحہ کنا یا علی تیری تنہائیان جل رہا تھا درے سیدہ چار سو اٹھ رہا تھا دھوار جل رہا تھا درے سیدہ چار سو اٹھ رہا تھا دھوار وہ دھوار کر رہا تھا بیان یا علی تیری تنہائیان پھر شیر نظر کرتا ہوں محسوس فرمائیے گا کہ مسجدوں میں موزن کو بھی نام کھلنے لگا ہے تیرا مسجدوں میں موزن کو بھی نام کھلنے لگا ہے تیرا دیکھ کر رو رہی ہیں ازاں یا علی تیری تنہائیان ڈال کر جب گلے میں رسن بانی شر نے کھینچا تجھے کہکے رونے لگی ریسما یا علی تیری تنہائیان کیوں نہ ہو پھر ندیم نفس خانہ اے حق ورائے بلال دل کے کعبے میں ہیں میہما یا علی تیری تنہائیان